آپ اپنی بچیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن جیسی محبت سرکار اپنی بیٹی سے کرتے تھے اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہم دروازے پر جا کے سرکار کو پرسہ دیں گے کہ سرکار وہ حسن حسین جنہیں آپ کاندھوں پر اٹھایا کرتے تھے ہر گزرگ یہ چاہتا ہے کہ اس کا خاندان اس کا خانوادہ اس کے بچے ایک ساتھ رہیں لیکن ہم کہیں گے سرکار آپ کا کوئی بچہ کربلا میں ہے آپ کا کوئی بچہ شام میں ہے آپ کا کوئی بچہ کس شہر میں ہے کوئی آپ کا بچہ ایران میں ہے ہم آپ کی خدمت میں یہ اپنی گزارش پیشے آئے ہیں اس لیے کہ ہم تو بہت آرام سے آگئے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی ہمیں سفری تکلیف ضرور ہوئی لیکن اگر کوئی تصور کرے کہ حضور کے بچوں نے کیسی تکالیف اٹھائی ہے سرکار کے فرزندوں نے کیسی تکالیف اٹھائی ہے جو ناز برداری سرکار کیا کرتے تھے کاندوں پر اٹھایا کرتے تھے لیکن وہ حسین جب نانا کو بدا کر رہا تھا تو اس وقت بار بار مڑھ مڑھ کے نانا کی گور کی طرف دیکھ رہے تھے کہ نانا میں آپ کو ہی آگا ازاداروں بس یہ تصور کر کے سرکار کی زیارت کو جائیے گا کہ سرکار ہم اس لائق نہیں تھے کہ آپ کے دروازے پر آکے آتے لیکن آپ نے ہمیں یہ شرف بکشا ہے کہ ہم آپ کے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہیں ہم آپ کے شہدادوں کا پرسہ دینے آئے ہیں روایات بہت ساری ملتی ہیں ایک مرتبہ حسن اور حسین دونوں کہیں غائب ہو گئے تھے تو آکر لی بھی نے کہا تھا بابا مجھ سے بردوش نہیں ہوتا میرے بچے مجھے نہیں ملتا ہے پورے مدینے میں روایت ہے کہ سرکار استراب میں تھے کبھی اس باق کی طرف خجوروں کے جاتے تھے کبھی اس باق کی طرف جاتے تھے ڈالے ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں حضور نے جا کر اپنے بچوں کو اٹھایا میں کہوں گا سرکار آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بچوں کا غائب ہونا برداشت نہیں ہے اس وقت کیا علم ہوگا کہ جب آپ کے حسین کے جسم پر گھوڑے دھوڑایا جا رہے ہوگے جب حسین کو بے درسی میں شہید کیا جا رہا ہوگا اس وقت آپ کا کیا علم ہوگا کہ جب آپ کے حسین کے شہزاد علیہ دلائے سینے میں برجی ماری جا رہی ہوگی اس وقت کیا علم ہوگا کہ جب آپ کے ان شہزادوں کے بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہوگا سرکار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں آپ کی خدمت میں اس انداز سے حاضر ہو رہے ہیں کہ گناہوں سے پور ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر پہنچ کر ہمیں گناہوں